دوستو آخر ایوڈھیا کے دیوی علاوکک رام مندر کا پاکستان پر کیا اثر پڑا؟ کیا پاکستان میں بھی چھا گیا ہے ہندو دھرم؟ کیوں ایوڈھیا رام مندر سے پاکستان کے مسلمانوں میں مچ گیا ہڑکمپ؟ کیا ایوڈھیا پہنچ رہے ہیں سعودی کے شیخ؟ کیوں پاکستانی لوگ جلن کے مارے تل ملا رہے ہیں؟ دوستو ایوڈھیا ویسے تو ایک چھوٹا زلہ ہے لیکن اس کا اتحاس بہت بڑا ہے ہندو دھرمکس تھلوں میں رام نگری ایوڈھیا ہمیشہ سے اہم رہی ہے لیکن اب اس کا بھوی اور دیوی روپ بھی دنیا کے سامنے آ گیا ہے جہاں ایک طرف ساری دنیا ایوڈھیا میں رام مندر کی پران پرتشتہ سے خوش ہے وہیں دوسری طرف اب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ رام مندر کے بننے سے کیا ہی فائدہ؟ تو دوستو فائدہ نقصان تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بتا دے کہ ایوڈھیا میں پربھو شری رام کے آتے ہی لگتا ہے کہ رام راجے لوٹ آیا ہے بھارت ہی نہیں بلکہ انی دیشوں جیسے آسٹریلیا، امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، موریشس جیسے انی دیشوں سے بھی جائے شری رام کے نعرے سنائی پڑ رہے ہیں اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ اصلی مسلم دیش سعودی عرب کے شیخ بھی ایوڈھیا کی خوبصورتی کو نہارنے رام مندر آئیں گے تو کیا ہے پوری خبر آئی جانتے ہیں آپ بس ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتھ تک بن رہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے دوستو یہ سناتن دھرم کا ہی تیز ہے کہ آج بھارت میں ہی نہیں بلکہ سمپورن وشو میں رام نام کی گونج ہے لیکن اگر بات کریں اس پاکستان کی جہاں ایک سمیں آئیودھیا کے رام مندر کا ویرود ہو رہا تھا لیکن اب ان لوگوں کی رام لالہ کی پران پرتشتھا کے بعد کیا پرتکریہ ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ پاکستانیوں کے سورہ بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں کل تک جن پاکستانیوں کے لیے رام مندر گلے میں پھانس کی طرح چھپ رہا تھا آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیودھیا میں تو مریادہ پرشوتم بھگوان رام کا ہی مندر بننا چاہیے پرابت سوتروں کے مطابق کی بھومی پر کیول رام مندر ہی بننا چاہیے لیکن ابھی بھی پاکستان سے رام مندر کو لے کر ملی جھولی پرتکریہ سننے کو ملتی ہے دوستو پورا بھارت راشتر اپنے رام جی کے آگمن پر رام مائے ہو چکا ہے پورا دیش رام لالہ کے پران پرتشتھا سماروں کو ہنسی خوشی مناتا ہوا نظر آیا بھارت دیش میں اٹھی رام دھن کو دور تک سنا جا رہا ہے اور ویدیشی بھی اس سماروں کو بڑے پریم پوروک نہار رہے تھے اب تو پرتیت ہوتا ہے کہ عرب مسلم دیش سعودی عرب جہاں بہتایت میں ریال مسلم کمیونٹی نواز کرتی ہے وہاں کے شیخ بھی اس علاوکک پرو پر اپنی حاضری لگا چکے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کی کچھ لوگوں کے مند میں غلط بھانتیاں پھیل گئی تھی کی کیول ہندو سناتن دھرم کو ماننے والے ہی پران پرتشتھا سماروں میں شامل ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے ملی جانکاری کے انسار شری رام جنم بھومی تیرث کشیتر ٹرسٹ رام للا کے پران پرتشتھا سماروں کے لیے مسلم دیشوں سہیت پورے پچاس دیش کے جن پرتی ندھیوں کو آمنترت کیا گیا تھا شری رام جنم بھومی ٹرسٹ کشیتر ٹرسٹ کے مہا سچیو چمپت رائے بتاتے ہیں کہ ان پچاس دیش کے جن پرتی ندھیوں کو راشتری اصوین سیوک سنگ اور وشو ہندو پریشد نے اپنے کاریالے سے نمنترن بھیجا گیا تھا مہا سچیو چمپت رائے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر دوبائی اور سعودی عرب جیسے مسلم دیش کے جن پرتی ندھی بھی رام للا کے پران پرتشتھا سماروں میں دیکھنے کو ملتے تو اس میں کوئی اچرج کی بات نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے کیول آسٹریلیا، امریکہ اور یونائٹیڈ کنگ ڈم جیسے دیشوں کے علاوہ مسلم بہتایت گلف کنٹریز کو بھی رام للا کے پران پرتشتھا میں سممیلت ہونے کا نیوتا بھیجا تھا رام مندر ٹرسٹ نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ بھی جانکاری دی کی سبھی چار شنکرہ چارے پران پرتشتھا سماروں میں مکھے اتیتھی کے روپ میں اپستھت ہوئے تھے آپ کو بتا دے کی ایوڈھیا میں بھگوان رام کی پران پرتشتھا کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا اچت ہوگا کہ ایوڈھیا دیش کی سب سے بڑی دھارمک نگری کے روپ میں اُبھری ہے لاکھوں کی سنکھیا میں شردھالووں کی بھیڑ درشن ہی تو آئے گی اس کے علاوہ ایوڈھیا میں کئی سارے پروجیکٹ کار یا نیرنتر چل رہے ہیں جیسے مہرشی والمی کی انٹرنیشنل ائرپورٹ جو سالانہ لگ بھگ دس لاکھ یاتریوں کو سیوہ دینے کے لیے تیار ہے ملی جانکاری کے انسار اور اس اتیادھونک انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پراثم چرن کی لاغت چودہ سو پچاس کروڑ روپے آنکھی گئی ہے آپ کو بتا دیں اب ایوڈھیا کے نئے ڈیولپمنٹ کے لیے اے آ آئی ٹیکنالوجی کی ہیلپ لی جائے گی اور اسے دیش کے پہلے ویدویدک انڈیپینڈنٹ سٹی کے بیس پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے ایوڈھیا کے پاپولیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر چوبیس لاکھ سے زیادہ سنکھیا ہے حال ہی میں لگاتار ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر یہاں لوگوں کا فٹ فال ابھی سے تیزی سے بڑھ رہا ہے اور آنے والے سمیہ میں یہ ہر دن دو کروڑ کے پاس جا پہنچے گا جو اپنے آپ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے ایسے میں اسی اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد لی جائے گی اور یہ پتہ کیا جائے گا کہ اگر رام مندر کے کنسٹرکشن کے بعد اتنی زیادہ سنکھیا میں لوگ آئیودھیا آتے ہیں تو شہر کے انوائرمنٹ اور ریسورسز پر کیا کیا اثر پڑے گا سسٹیمبلیٹی انڈیکس کی ریپورٹ کے بیس پر اس سے نپٹنے کے لیے پہلے سے ہی پلاننگ کی جائے گی تاکہ آئیودھیا کے لوکل لوگوں کے ساتھ ساتھ ٹورسٹ کو بھی کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آئیودھیا میں چل رہے نرنتر وکاس کاریوں کے کارن دیش ہی نہیں بلکہ ودیشیوں کی بھی نظر آئیودھیا پر ٹکی ہوئی ہے دوستو پاکستان کے مسلمانوں کی نظر آئیودھیا پر ہے کیونکہ آئیودھیا میں کیول رام مندر ہی نہیں بلکہ آئیودھیا کے دھنیپور علاقے میں پانچ مناروں کی مسجد کا نرمان کا کاریہ کچھ دن بعد شروع ہو جائے گا جس کی ایکسکلوسیف تصویر سامنے آ چکی ہے جی ہاں دوستو انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن کے تحت پانچ مناروں والی ایک ماسٹر پیس مسجد کا نرمان ہوگا جس کا نام مسجد محمد بن عبداللہ ہوگا ایسے میں پاکستان کے مسلم آبایودھیا کے رام مندر کو سہی بتا رہے ہیں دوستو آپ تو بھلی بھانتی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں بھارت کی کیندریہ منتری سمرتی ایرانی سعودی عرب دورے پر تھی اور اسلام کے پویتر شہر مدینہ کی وزٹ پر بھی گئی تھی مدینہ میں یاترہ کرنے کے ساتھ ہی کہندریہ منتری سمرتی ایرانی اور ان کے پرتی ندھی منڈل حضرت کی مسجد کی یاترہ بھی کی تھی سمرتی ایرانی کی اس یاترہ کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ چرچہ اور ہنگامہ ہو رہا ہے کیونکہ سمرتی ایرانی نے گیر مسلم پرتی ندھی منڈل کا نیترتو کیا تھا اس کے علاوہ سمرتی ایرانی کا بنا ہجاب پہنے مدینہ کی یاترہ کرنے کو لے کر مسلم غلط بتا رہے ہیں لیکن ہندو مسلم دھارمک سہشنوتا اور سعودی بھارت کے بیچ آپسی سمبندھ کو بڑھانے کے لیے سمرتی ایرانی کے سعودی دورے کو سبھی بھارتیے اور سناتنی خوب تاریف کر رہے ہیں لیکن گنے چنے کٹرپنثی وچاردھارہ والے مکار لوگوں کو یہ یاترہ راس نہیں آ رہی ہے آٹھے دال کو مہتاج اور آتنکواد کو پناہ دینے والا دیش پاکستان کو سعودی عرب اور بھارت راشتر کی دوستی گلے نہیں اتر رہی ہے اس کے علاوہ کچھ کٹرپنثی تو سعودی سرکار کے خلاف ہی زہر اگل رہے ہیں پاکستان ایک ناپاک دیش ہے جہاں کے سندھ پرانت میں ڈالفن کے ساتھ بھی بلاتکار کی گھٹنا سننے کو ملتی ہے ایک طرف جہاں پاکستان میں مردے سرکشت نہیں ہے اور مسجدوں سے چپل تک چوری ہو جاتی ہے وہ پاکستان دیش پکے قانون کے عرب دیش کو للکار رہا ہے دوستوں آپ کو بتا دے کہ مومحمد کاسف نام کے ایک کٹرپنثی شخص نے سعودی عرب میں سمرتی ایرانی کی یاترہ کو غلط بتایا سمرتی ایرانی اور سعودی کی ایک حج منتری کے ساتھ بیٹھک کی تصویر کو شیئر کرتے ہوئے مومحمد کاسف لکھتا ہے کہ بے وکوف سعودی راشتروادی اس سے بھی زیادہ بے وکوف کہہ رہے ہیں کہ ایک گیر مسلم پرتیندھی منڈل کو مدینہ آنے کی انمتی ہے کیونکہ تلسی وہاں سموسا بیچنے کے لیے نہیں گئی تھی بلکہ وہ مسلم بہنوں کا مہرم اترواانے آئی تھی سعودی کے محمد الگرنی نے سوشل میڈیا کے ایکس پر اس کٹرپنثی کو پھٹکارتے ہوئے اس کا تگڑا کرارہ جواب دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کا ٹویٹ جم کر وائرل ہو رہا ہے محمد الگرنی لکھتے ہیں ہماری زمین ہمارا دیش ہمارے نیم صرف اس لیے کی آپ کے پوروجو نے اسلام اپنا لیا اور ہم نے آپ کو عربی نام دیا آپ ہمارے معاملوں میں دخل نہیں دے سکتے ہیں تو دوستوں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا ساتھی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں